اسلام علیکم فرنڈ ڈی جی وائز چینل میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا فرنڈ تازہ ترین اپڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے جو کہ ہوم آفیس کی جانب سے پریتی پٹیل کی جانب سے چند اہم ترین باتیں جو کہ اللیگل امیگرینٹ سے متعلق ہیں خاص طور پر وہ اللیگل امیگرینٹ جو کہ اب بچے ہیں یعنی کہ جو کہ نابالک بچے ہیں ان کے حوالے سے بھی کافی بڑی اپڈیٹ نکل کر سامنے آئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پریتی پٹیل کی دمک اگیز کاروائی جو کہ امیگرینٹ سے متعلق جو کہ انگلیس چینل سے عبور کر کے آ رہے ہیں ان سے متعلق ایک اہم فیصلہ کیا گیا جو کہ یورپی یونین کے ساتھ وہ آج آپ کو بتاتے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ اپڈیٹ ہے لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو تفصیل سے اور آخر تک دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیجئے گا تو چلیے فرنڈ بڑھتے ہیں آج کی تازہ ترین اور اہم اپڈیٹ کی جانب تو فرنڈ سب سے پہلے آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں جو کہ ہوم آفیس کی جانب سے اب آئی ہے جس میں اب یہ کہا جا رہا ہے ہوم آفیس کی جانب سے جو کہ چھوٹے بچے ہیں یعنی کہ نبالگ ہیں اور جو کہ کسی کریمینل ایکٹیوٹیز میں شامل ہوتے ہیں تو اب ان کو بھی ڈیپورٹ کیا جائے گا کیونکہ جو بھی کریمینل ہوگا چاہے وہ بچا ہو چاہے وہ بڑا ہو جو بھی کریمینل ہوگا اس پر لازمی کاروائی کیجئے گی ان کو � والے سے جو ہیومن ریٹ اورگنیزیشن اور جو انسانی ہمدردی کی تمام تر تنظیمیں ہیں ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو قانون ہیں ہم ہرگز پاس نہیں ہونے دیں گے اس قانون پر عمل درامت کا سنسلہ نہیں ہونے دیں گے کیونکہ یہ سرسر زیادتی ہے جو کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ جن کو سمجھ نہیں ہوتی ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان گرمینلز کو بھی ڈیپورٹ نہیں کرنا چاہیے جو کہ یوکے میں اپنی سزا کاٹ لیتے ہیں سزا کاٹنے کے بعد ان کو ڈیپورٹ کیا جاتا ہے جس میں آگے ان کے لیے مسئلہ بنتا ہے وہ دوسرے ملک میں جاتے ہیں اور ان کو دوبارہ سے ان پر اس طرح کی کروائیے کرنے کا ان کو موقع دیا جاتا ہے جس میں وہ دوبارہ سے اپنی ان ایکٹیویٹیز میں شامل ہو جاتے ہیں جبکہ وہ اپنی سزا یہاں پر یوکے میں کاٹ لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کو یوکے میں ہی رکھنا چاہیے تو اس طرح کی باتیں ہیومن ریٹ اورگنیزیشن انسانی تنظیم کی جو ہمدردی کی تنظیمیں ہیں ان کی جانب سے بھی کی جا رہی ہیں اور ہم آفیس کی جانب سے اس طرح کے فیصلے اب سنا دیا گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اہم اور بہترین اور بڑا فیصلہ جو کہ پریٹی پٹیل کی جانب سے قدم اٹھایا گیا پریٹی پٹیل کی جانب سے دمکی دی گئی یورپ کے ممالک فرانس کو کہ فرانس اپنے بارڈر پر جلد از جلد کنٹرول کرے جیسا کہ میٹنگ بھی کی گئی جس میں جی سیون وزراء تمام تر شامل تھے جس میں پریٹی پٹیل بھی شامل تھی فرانس کی وزراء بھی شامل تھی جی سیون کنٹریز میں تمام تر وزراء سامل تھے اس ٹائم پریٹی پٹیل نے ان سے بات کی لیکن فرانس کے وزراء کی جانب سے بعد میں کوئی بھی ریاکٹ نہ کیا گیا تو پریٹی پٹیل کی جانب سے بڑی دمکی دی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام تر امیگرینٹس فرانس کے رستے سے انگلیش چینل کو بور کر کے انگلین میں بڑی تعداد میں آتے ہیں تو اب فرانس کے ساتھ جو معیدہ کیا تھا جو کہ پچپل ملین پاؤنڈ کی ف وہ جو فنڈنگ ہے وہ ہم واپس لے لیں گے اس فنڈنگ کا کوئی بھی ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا ہے جو کہ دونوں کا معیدہ تھا آپس میں کہ ہم کوشش کریں گے تو اس حوالے سے اب ایک بڑی دمکی پریٹی پٹیل کی جانب سے دے دی گئی ہے فرانس کی فرانس تاکہ کنٹرول کرے بارڈر پر کیوں کہ بڑی تعداد میں روز بروز کی تعداد میں ریکارڈ قائم کیا جاتا ہے جو کہ امیگرینٹس انگلیش چینل کو عبور کر کے یوکے کی حدود میں آ رہے ہیں تو اس طرح کی ابھی تک سچویشن ہے اللیگلی میگرینٹس سے متعلق ہوم آفیس کی جانب سے اہم ترین فیصلے کیے گے جو کہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا کافی زیادہ ضروری تھا تو فرینڈ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لازمی طور پر لائک اور شیئر کریں مزید ملتے ہیں کسی اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ میں ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ